السلام علیکم دوستو ہمارے نئے ویڈو پہ اور ہمارے نئے چینل ٹیکن ڈیل پہ آپ سب کو خوش آمدید ہم نے ایک نیا چینل بنایا ہے بیسک کام ہمارا سپیر پارٹس کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سپیر پارٹس کی کام میں جو ہے وہ ایسی ایسی تھیلیاں بھی جو انہوں باندھی پڑ دی ہے کیونکہ ایک قسم کا نٹ نہیں ہوتا اور ایک قسم کا تامان نہیں ہوتا ہے ہمارے بات تین جی کا بھی کام ہے موٹر سائکل کا بھی ہے اور لوڈر رکھے کا بھی ہے سو اکبال بھائی یہ جو ہے ہمارے اونر بھی ہے میرے بڑے بھائی بھی ہے اکبال بھائی السلام علیکم اے اللہ تیری بات کرتے ہیں اور تجیزے مدد مانگتے ہیں ویورس تو نیا چینل ہے آپ اس کو سبسکرائب کی کیجئے گا لائکس بھی دیجئے گا ہمیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے اور سکھائیں گے اس دوگان میں جو کاروائی ہو رہی ہے جیسے کہ جنیٹر بنوا رہے ہیں اور اس کے علاوہ بائکس موٹر سائکل رکشکا وغیرہ جس کی بھی ہم ریپیرنگ کریں گے وہ آپ کو سکھائیں گے بھی اور دکھائیں گے بھی باقی یہ ہے کہ یہ ایک شوپ یہ ہے دوسری شوپ بھی بتا دو بھائی اس کو بھائی ہمارا اور دوسری شوپ بھی ہے دوسری شوپ میں جو ہے وہ ہم نے بڑی گاڑیوں کا سامان ڈالا بھائی جیسے کلٹس ہو گئی میران ہو گئی اکسلائی ہو گئی آلٹ ہو گئی تو بات یہ ہے کہ روزی دینے والا اللہ کی داد ہے اور ہمارے نواب کے بچے مصری ہیں ابھی تک کوئی آیا نہیں ہے ہم جو پہلے آگے بیٹھ جاتے اگر کوئی گاڑی آ جاتی ہے تو مصری کو وہ فونے کرنے بڑی ہے بھائی کیا ایک بار بتاؤں ایک تو ہے نواب دوست ایک اور ابھی بھی نہیں آیا اس کا شاگرد آ گیا ہے اچھا وہ نواب نہیں آیا بھی در ہاں یہ شاگرد ہمارا جو ہے یہ ایسی کا کام کرتے ہیں اس کا جو استاد ہے وہ میرا دوست ہے وہ نواب کو بچہ اس کی دکان جو ہے وہ برابر میں شیٹر بن دے تو سب سے پہلے ہم چینل کی سٹارڈنگ اپنی جو ہے ہمارے پاس ایک بائک آئی ہے سوزو کی 150 اس کا جو ہے وہ کارپٹر کا مسئلہ میں نے چیک کیا ہے ہے کیونکہ وہ تھوڑی دیر چلتی ہے تو گاری جھٹکیں مارتی ہے اور سلو میں خڑی نہیں ہوتی ہے تو ابھی ہم دیکھتے کیا مسئلہ ہے کچھ رہے کیا ہے پھر پھول کے آپ کو بھی دیکھائیں گے سرویس ہوگی کیا ہوگا تو بھائی جو ہے وہ گاری لے آئے شبیر بھائی تو ابھی ہم چلتے باہر کی طرف یہ ہمارا شوپ کا مکینی کے عادل بھائی بھائی اس کا کام ہو گیا گاڑی کا نہیں ابھی ہو رہا ابھی ہو رہا یہ فارق کر کے پھر آپ کو جو ہے اس کا کارپٹر چیک کرنا ہے تو دوستو یہ والی جو شوپ ہے وہ ایسی فریج کی ہے بابلو بھائی کی ہے یہ والی شوپ جو ہے جنریٹر والے کی علی بھائی کی ہے اور یہ شوپ جو ہے ساری اپنی دونوں شوپ ہے اور ہمارے استاد نے جو ہے وہ ابھی بہت لیٹ آیا ہے ابھی جو ہے وہ اس کا رکشتین جی رکشے کا ایکسل پھولا ہوا ہے ایکسل کا بیرنگ ٹوٹ گیا ہے اور ہمارا مکینی کے یہ ہے مشتاق بھائی جو وہاں پر کام کرتا ہے ماشاءاللہ اٹھو پہ مشتاق بھائی آپ کی گاڑی نہیں آئی کوئی کلم کی نہیں ہے اللہ بھائی روزی دے گا یہ بھائی جو ہے رکشے والے اس کا ایکسل کا بیرنگ ٹوٹ گیا ہے یہ بچارہ جو ہے فیملی کے ساتھ آیا ہوا تھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں سارا کا سامار اس میں پڑا ہوا ہے یہ ہے کہ فیملی کو جو ہے نہ کہیں اور اس بھائی نے بٹھایا ہے سارا کا سامارا پڑے ہوئے رکشے میں جیسے آتا ہے استاد میرے کہلے ویلڈنگ کروانا گئے ہوئے ایکسل جو ہے وہ بیرنگ نکلتا نہیں ہے رکشے کا ویلڈ ہوتا ہے تو ویلڈ ہونے کے بعد وہ لگتا ہے ابھی استاد اور آتے ہیں تو آپ کو بتائیں گی بیرنگ کس طریقے سے استاد لگا رہا ہے ایکسل کس طریقے سے بٹھا رہا ہے ہاں دل بھائی کیا مسئلہ ہے پھر آپ نے چیک کیے ٹرائی کی نا گاڑی ہاں چیک کی ہے اور اس میں سے چکرہ ہو سکتا ہے اس میں مقین کر رہی ہے اور یہ ایک ایسا بھی کھولی نہیں ہے گاڑی کھول کے دیکھیں شروع آپ کھولو کارپٹر کھولے گا نا اس کا ہاں کارپٹر کھولو آپ اس کا ہاں کھولو کارپٹر کھولو آپ اس کا ہم سکتے گلے پیٹرول بن کریں گے پیٹرول باغیرہ نہ گرے اب کھولیں گے اس کے موسیقی ڈی بی ٹو ٹی وی ہے کون سی یہ یہ سامنے ہے اس کے جدہ جو ہے آپ کی گاڑی میں سینگر رہی ہے تو یہاں پڑھلی گھلی پڑھے ہی ہے ہاں پیٹر ہے ہے تو یہ کہاں ہاں پڑھلو کھولو اگر ہمیں چکنے کھول ہے کھول ہے یہ کھول ہے کھول ہمیں کھول ہے 배کہ یہ کھول آپ نے آپ کو کھول ہے وہ کھول ہے دینا تو ہم لے آئیں گے تو دوستو یہ ہڈی ہمارے پاس اس دکانے اویلیبل نہیں ہے یہ ہڈی جو ہے اس گاڑی کا سامان جو ہے یہاں پر مشکل ملے پھر بھی ہم کوشش کرتے یہ ہڈی لے جاتے دوسرے پر پاروالے کے پاس شاید مل جائے تو یہ کارپیٹر ہمارا واش آدل بھائی نے کر دیا ہے اور مسئلہ کارپیٹر کا نہیں تھا مسئلہ درکھ ہڈی کا ہی ہے ہڈی جو یہاں دے پھٹ گئی ہے جس کی وجہ سے گاڑی میسنگ بھی کر رہی ہے اور سلو میں کھڑی بھی نہیں ہو رہی آدل بھائی تو یہ ہڈی چلتے اگر مل گئی تو اچھی بات ہے ورنہ پھر آپ چاہ کرو گے جھگاڑ کرو گے جھگاڑ کریں گے اس کو میجک لگا گی کھڑی ایلٹی لگا دیں گے چلو فیلال ہم چلتے ہڈی لینے کے لیے اگر ہڈی مل جاتی تو ٹھیک ہے ورنہ پھر جھگاڑ کریں گے اور جھگاڑ آپ کو بتائیں گے فیلال جھگاڑ کہتے ہوتا ہے پھر جھگا ہم شیر جائیں گے کارچی وہاں دے ہڈی نہیں لے لیں گے فیلال ہم چلتے ہڈی میں لگا رہے ہیں سبب آپ لوگ گئے تھے آپ کو ملانی کیا ہے اس کا پارٹس بہت کم ملتا ہے کارچی سے لینا پڑے گا آپ نے پتھر کیوں لگا ہے اس کے اوپر تاکہ وہ پریس ہو جائے صحیح طریقے سے مطلب میجک آپ نے لگائی ہے وہ ربڑ جو ہے نب پھل جا دے پریس ہو جائے اس لئے آپ نے پتھر اٹھا گیا پاکستانی جوگار ہاں یہ ہمارا کارچی بھئی یہ کان سے ہے؟ کارچی سے ہیدراباد سے کارچی سے یہ کارچی سے ہے یہ کارچی سے ہے ایک نگ ہمارا یہ کارچی سے آگیا ہے کتنے نگیں اور یہ دو نگ ہو گئے ایک ہیدراباد کا ہو گا یہ جو ایک کراچی کی پلٹی ہے اور یہ ہدر آباد کی یہ والی بیور سے دیکھ رہے ہیں آپ سامان سارا کراچی سے آیا یہ ہمارا اور یہ علیس بھائی دیگا رہے ہیں اس کو سیٹنگ کر کے ایسا کتاب کر رہے ہیں اس کا تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید ہے آپ کو نئے چینل کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کرنا ٹیک اینڈ ڈیل کے نام سے بھائی ٹیک اینڈ ڈیل ہے نا ٹیک اینڈ ڈیل ٹیک اینڈ ڈیل کے نام سے چینل آج ہی اپن کیا ہے اور آج اتنا کام تھا چینل پر کیا بتائیں ابھی بھی جو ہم فارق نہیں ہیں لیکن آپ کو پس ہے ایک جو ہے وہ روٹین وائز ہوتی ہے پانچ منٹ یا جس منٹ کی ویڈیو تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ ویڈ